موسیقی موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیلے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جو ریسپی بنا رہی ہیں وہ ہے تواہ آلو میتھی تواہ آلو میتھی میں کس طرح سے آسانی سے تیار کروں گی اور یہ بہت کم اجزہ میں تیار ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے یہ تواہ لے لیا اور اس میں آدھا کب سے تھوڑا سا زیادہ میں نے آئیل لے لیا آئیل کے کچھ گرم ہوتے ہی میں لال دوں گی اس میں یہ ثابت والی لال مرچ ہیں جو کہ میں نے لیا ہے 12 سے 15 عدد اور ان کو میں اسی آئیل میں ڈال دوں گی ان مرچوں کو مجھے اسی آئیل میں دھینی آج پر فرائی کرنا ہے تاکہ ان کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے تھوڑی سی کرسپی بھی ہو جائیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ مرچ میں ہو جائیں گی یہ دیکھیں نازم یہ دھیمی دھیمی آٹ میں بہت اچھی سی فرائی ہو چکی ہے اور اب ان میں سے خوشبو بھی آنے لگ گئی ہے تو میں ان کو الہضہ نکالوں گی الہضہ برطن میں اور اس کے بعد ان کو تھنڈا ہونے کے بعد ہاتھوں سے میں کرسٹ کر لوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں مرچوں کو میں نے الہضہ نکال لیا ہے اور اب میں نے لے لیا ہے یہ آلو ایک کلو میں نے آلو لیا ہے اور اس طرح سے یہ سلائس میں کٹ کر لیے ہیں ان کو میں اسی آئل میں ڈال دوں گی اور اب میں ان کو تھوڑا سا پھلاؤں گی اس میں آلو کو میں نے اس آئل میں تھوڑا سا اوپر نیچے کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ میں نے نمک لیا ہے کیونکہ ہمارے آلو ہیں تکریباً دس منٹ تک پکاؤں گی دھینی آج پر اور یہ پک جاتے ہیں اس کے بار میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں چیک کر لیتے ہیں نازم تکریباً مجھے دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ آلو انشاءاللہ پک چکے ہوں گے مجھے دیکھیں آپ جی دیکھیں آپ جی یہ ماشاءاللہ تحیار ہیں اور اب میں ڈال دوں گی یہ مرچیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے فرائی کی تھی اور ان کو میں نے ہاتھوں سے ہی کرش کر دیا ہے کیونکہ یہ بہت اچھی کرسپی ہو چکی تھی اور یہ میں ڈال دوں گی مرچے ڈالنے کے بار میں ان کو تھوڑا سا ہلالوں اوپر نیچے کر لوں اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں یہ مرچے جو کہ میں نے لی ہے 250 گرام اور اسے ساف کر کے میں نے دھو کر اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کٹ بھی کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا تو یہ میں اسی میں ڈال دوں گی اور مریچے ڈالنے کے بار میں ان کو تھوڑا سا پکاؤں گی میتھی کے ساتھ بھی یہ دیکھیں نازی ماشاءاللہ میں نے اسے میتھی ڈالنے کے بار بھی کچھ دے اس کے ساتھ پکایا ہے اور ابھی ماشاءاللہ بلکل تیار ہے اور آپ کو کیسی لگ رہی ہے میری آج کی یہ ریسپی ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا بہت سمپل سادہ اور آسان سی میں نے ریسپی دی ہے آپ کو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آیا کرے تو لائک بھی ضرور دیا کیجئے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیا کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ